بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی فرما دیجئے اگر تمہارے اباؤ اجداد تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے لئے تمام لوگوں میں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بلا شبہ آپ کی ذات ہی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداوں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا جہاں آپ کی رضا بتائے گئی اسے اللہ کی رضا قرار دیا گیا اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یا ایوہ المحیمن اور یا ایوہ المدسر کہہ کر پکارے کفار کے تانوں پر آپ کو اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسِر کی خوشحبی سنائی کہیں شاہد کہیں مبشر تو کہیں نظیر کہہ کر پکارا گیا سراج منیر اور روف الرحیم جیسے القباد سے نوازا گیا انہیں روزیں محشر شفاعت کرنے والا پنایا گیا ساکیہ کوسر اور مقام محمود سے نوازا گیا محمد کی غلامی دینِ حق کی شرطے اول ہے اسی میں ہوگر کھامی تو سب کچھ نامکمل ہے حدیثِ نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے کہ ایک دہاتی حاضر ہوا اور کہنے لگا اور سوال کرنے لگا کہ قیامت کب آئے گی تب آپ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے وہ اس نے عرض کی کہ میں نے اس کے لئے زیادہ نماز روزے اور صدقے کا سمان تو نہیں کیا مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت رکھتا ہو ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں عزیز ساتھیوں وقت بہت مختصر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام کی محبت کا تذکرہ کیا جائے تو وقت طویل ہو جائے گا لیکن میں یہ مختصرا کہنا چاہوں گی کہ ماہ ربی الاول ہمیں اپنے محاصبے کی دعوت دیتا ہے ماہ ربی الاول ہمیں اپنے محاصبے کی دعوت دیتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اس جیسے نعرے تو سب ہی لگاتے ہیں لیکن کیا یہ صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے ہم اپنی عملی زندگی پر اس پر کتنا عمل پیرا ہوں گے آئیے آج ہم سب مل کر اس موقع پر اہد کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں گے اور سب کی ذمہ داری ہم پر ہے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین